سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو جنگی تیارے کسی بھی ملک کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ یہی جنگی تیارے دشمن ملک کی فضائی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے اس کی فوجی چوکیاں اور رنویز کو تباہ کر کے واپس آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے دشمن ملک مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے اور خاص طور پر بات کی جائے فیف جنریشن کے حامل اسٹیلت فائٹر جیٹس کی تو ان جنگی تیاروں کو روکنا کسی بھی ملک کے لیے ایک ناممکن کام دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ جنگی تیارے کسی بھی ریڈار کی نظر میں آئے بغیر دشمن ملک میں گس کر کامیابی سے اپنا مشن سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے پانچ ایسے فیف جنریشن کے حامل لڑاکہ تیاروں کے بارے میں بات کریں گے جو اس وقت مختلف ممالک کی ائر فورسز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو پیارے دوستو اسٹیلت ٹیکنالوجی کا تصور سرد جنگ کے دوران ابرا جو دشمن کے ریڈار اور میزائل سسٹم سے بچنے کی ضرورت سے متاثر ہوا ان پور اسرار جنگی پریندوں کی ڈیویلپمنٹ نے ہوا بازی میں ایک نئی دوڑ کی راہموار کی ہے کسی دور میں یہ ٹیکنالوجی صرف امریکہ کے پاس ہی موجود تھی لیکن اب کئی دوسرے ممالک بھی اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں دنیا کے پانچ بیسٹ اسٹیلت لڑاکہ تیاروں کے بارے میں نمبر فائیو شنگیان ایف سی تھرٹی ون پیارے دوستو اس لسٹ میں پانچ میں نمبر پر چین کا تیار کردہ ایف سی تھرٹی ون فائٹر جیٹ ہے جسے جے تھرٹی ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جے تھرٹی ون دو انجن پر مشتمل پانچ میں نسل کا لڑاکہ تیارہ ہے جسے شنگیان ائر کرافٹ کارپوریشن نے تیار کیا ہے ایف سی تھرٹی ون کی تیاری دوزار دس کی دہائی کے آوائل میں شروع ہوئی جبکہ نمبر دوزار چودہ میں باقاعدہ طور پر اس ائر کرافٹ کو زہائی ائر شو میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جے تھرٹی ون کا ڈیزائن امریکن ایف تھرٹی فائیو سے مماسلت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ کی جانب سے کئی بار یہ کہا گیا ہے کہ چین نے یہ تیارہ امریکہ کی ٹیکنالوجی چورا کر بنایا ہے تاہم چینی حکام کی جانب سے ایسے داموں کی تردید ہوتی رہی ہے چین نے یہ تیارہ امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا ہے جے تھرٹی ون جدید ایویونکس اور سینسر سے لیس ہے جو حالات سے متعلق آگائی اور ڈیٹا شیئرنگ کی سلائٹوں کو بہتر انداز میں کنٹرول روم کو مہیا کرتا ہے دیگر اسٹیلز لڑاکان تیاروں کی طرح جے تھرٹی ون کو ملٹی رول سلائٹوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یعنی یہ مختلف قسم کے مشن سر انجام دے سکتا ہے جے تھرٹی ون ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی سلائیت رکھتا ہے جے تھرٹی ون کو خاص طور پر ائرکرافٹ کیریئر کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو چین کی بیری سلائٹوں کو بڑھاتا ہے پیارے دوستو اب اگر اس فائٹر جیٹ کی سپیسیفکیشنز کے بارے میں بات کی جائے تو جے تھرٹی ون سنگل سیٹ جبکہ ڈبل انجن پر مشتمل ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جے تھرٹی ون کی لمبائی سترہ شریعہ تین میٹر انچائی چار شریعہ آٹھ میٹر جبکہ ونگ سپین گیارہ شریعہ پانچ میٹر ہے جے تھرٹی ون کا خالی وزن سترہ ہزار پانچ سو کلو گرامز جبکہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ اٹھائیس ہزار کلو گرامز ہے یعنی کہ جے تھرٹی ون اپنے ساتھ اٹھائیس ہزار کلو گرامز کا پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر جے تھرٹی ون کی رینج اور رفتار کی بات کی جائے تو جے تھرٹی ون کی ٹاپ سپیڈ بائی سو کلو میٹر پر ہاور جبکہ رینج دو ہزار کلو میٹر ہے یعنی کہ جے تھرٹی ون دو ہزار کلو میٹر کی رینج میں دشمن ملک کے کسی بھی جنگی تیارے یا پھر ہیلیکاپٹرز کو ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر فور جے ٹونٹی پیارے دوستو جے ٹونٹی ائرکرافٹ چائنیز کمپنی چینگڈو ایرو سپیس کارپوریشن کا تیار کردہ اسٹیل سلائٹوں کا حامل لڑا کا تیارہ ہے جو کہ اس وقت چین کا سب سے ایڈوانس اور خطرناک تیارہ مانا جاتا ہے چین نے یہ تیارہ امریکہ کے اسٹیل تیارے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا مختلف میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس وقت جے ٹونٹی اسٹیلت فائٹر جیٹس کے دو سو سے زائد یونٹس چائنیز ائر فورس میں شامل ہیں پیارے دوستو اب اگر ایک نظر دھڑائی جائے جے ٹونٹی فائٹر جیٹ کی سپیسیفکیشن پر تو جے ٹونٹی ٹوین انجن پر مشتمل ایک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جو کہ مختلف قسم کے مشن سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے جے ٹونٹی کی لمبائی بیس اشاریہ تین میٹر جبکہ انچائی چار اشاریہ چار پانچ میٹر ہے جے ٹونٹی کا ایمپٹی ویٹ انیس سار تین سو اکانوے کلو گرامز جبکہ میکسیمم ٹیک اپ ویٹ سنتیس سار تیرہ کلو گرامز ہے اگر اس تیارے کی رینج اور افتار کی باگ کی جائے تو جے ٹونٹی کی میکسیمم سپیڈ پچی سو پچاس کلو میٹر پر ہاور بنتی ہے جبکہ اس کی فیری رینج آٹھ ہزار کلو میٹر ہے نمبر تھری ایس یو فیفٹی سیون ایس یو فیفٹی سیون روس کا تیار کردہ فیو جنریشن کا حامل اسٹیلت فائٹر جیٹ ہے انیس سو ستر کی دہائی میں روس نے اپنے چوتھی نسل کے پرانے بیڑے کو تبدیل کرنے کے لیے اگلی نسل کا اسٹیل لڑاکہ تیارہ تیار کرنے کی کوشش کی دوزر دو میں روسی وزارت دفاع نے پانچویں نسل کے نئے لڑاکہ تیارے کی تیاری شروع کرنے کے لیے سخوئی کمپنی کے ساتھ ایک معایدے پر دستخط کیے جسے پاک ایف اے کا نام دیا گیا تھا دوزر نو میں پہلا ایس یو فیفٹی سیون پروٹو ٹائپ جو کہ اس وقت ٹی فیفٹی ون تھا مکمل ہوا اور انتیس جنوری دوزر دس کو اس نے اپنی پہلی پرواز بھری یہ نئے فائٹر کی ترقی میں ایک عام سنگے میل تھا دوزر سترہ میں روسی وزارت دفاع نے سرکاری طور پر تیارے کا نام ایس یو فیفٹی سیون رکھا جس کا مقصد یہ بات ظاہر کرنا تھا کہ یہ جنگی تیارہ بھی سخوئی خاندان کا مکمل حیصہ ہے اپنی پوری ترقی کے دوران ایس یو فیفٹی سیون پروگرام کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جس میں بجٹ کی رکاوٹیں، ٹیکنیکی رکاوٹیں اور مختلف قسم کے پردہ جات کی کمی تھی پیارے دوستو اب اگر ایس یو فیفٹی سیون کی سپیسیفکیشنز کی بات کی جائے تو ایس یو فیفٹی سیون ٹوین انجن سنگل سیٹ ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جس کی لمبائی انیس اشاریہ آٹھ میٹر، انچائی چار اشاریہ سات میٹر جبکہ ونگ سپین یعنی کے پروں کا پھیلاؤ تیرہ شاریہ نو میٹر ہے اسی طرح اگر اس تیارے کے وزن کی بات کی جائے تو ایس یو فیفٹی سیون کا ایمٹی ویڈ اٹھارہ ہزار کلو گرامز جبکہ لوڈیڈ ویڈ چونتیس ہزار کلو گرامز ہے اب اگر رینج اور رفتار کی بات کی جائے تو ایس یو فیفٹی سیون ایک گھنٹے کے اندر دو ہزار ایک سو پچاس کلو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ اس کی رینج پینتیس سو کلو میٹرز ہے اس کے علاوہ یہ تیارہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے ایر ٹو ایر اور ایر ٹو گراؤنڈ میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے پیارے دوستو اس لسٹ میں دوسرا نمبر امریکن ساکتہ ایف تھرٹی فائیو اسٹیلز لڑاکہ تیارے کا ہے ایف تھرٹی فائیو کا ڈیزائن بوئنگ اور لاکھ ایڈ مارٹن کمپنی کے درمیان جے ایس ایف پروگرام کے تحت بنایا گیا تھا جے ایس ایف پروگرام کا آگاز امریکی میکمہ دفاع نے انیس سو چانوے میں کیا تھا جس کا مقصد امریکی فضائیہ، بہریہ اور مہرین کور کے لیے پرانے لڑاکہ تیاروں کی ایک وسیع رینج کو تبدیل کر کے سستی اور ٹیکنیکی طور پر جدید لڑاکہ تیارے تیار کرنا تھا اس طرح پچیس فروری دوزار گیارہ کو ایف تھرٹی فائیو نے پہلی بار ٹیک آف کیا اور چھے مئی کو پہلا تیار کردہ ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیارہ باقاعدہ طور پر امریکی فضائیہ کو منتقل کر دیا گیا دوستو اب اگر اس تیارے کی خصوصیات کے بارے میں بات کی جائے تو ایف تھرٹی فائیو سنگل انجن سنگل سیٹ پر مشتمل ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جس کی لمبائی پندرہ اشاریہ سات میٹر انچائی اٹھتیس اشاریہ چار میٹر جبکہ ونگ سپین سات اشاریہ چودہ میٹر ہے ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو کا خالی وزن تیرہ ہزار تین سو کلو گرامز جبکہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ اکتیس ہزار تین سو کلو گرامز ہے نمبر ون ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر امریکہ کا تیار کردہ فیو جنریشن کا حامل تیارہ ہے جو کہ اس وقت نہ صرف یو ایس ائر فورس میں موجود تمام جنگی تیاروں سے بہتر ہے بلکہ اسے دنیا کا سب سے ایڈوانس اور خطرناک تیارہ مانا جاتا ہے جسے لاک ایڈ مارٹن نے صرف امریکی فیضائیہ کے لیے تیار کیا ہے ایف ٹونٹی ٹو کو بنانے کے پیچھے بنیادی مقصد فیضائی برتری قائم کرنا تھا اسے فیضائی لڑائی میں کسی بھی دشمن ملک کے لڑاکہ تیارے کو پیچھے چھوڑنے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا ایف ٹونٹی ٹو میں جدید اسٹیلز خصوصیات شامل ہیں جو اس کے ریڈار کراس ایکشن ایریا کو نمایہ طور پر کم کرتی ہے اس اسٹیلز صلاحیت کی وجہ سے ایف ٹونٹی ٹو دشمن ملک کے ریڈار میں آئے بغیر اپنا مشن مکمل کر کے کامیابی کے ساتھ واپس آنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایف ٹونٹی ٹو جدید ترین ایویونکس اور سینسر سے لیس ہیں ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ڈاگ فائٹ میں مخالفین کو پیچھے چھوڑنے ہوا سے زمین اور ہوا سے ہوا کے پیچیدہ مشن سر انجام دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اگرچہ ایف ٹونٹی ٹو کا بنیادی کردار فضائی برتری ہے لیکن اس کے اندر زمینی حملے انٹیلیجنس نگرانی اور جاسوسی مشن سر انجام دینے کی صلاحیت بھی ہے جو اسے دوسرے جنگی تیاروں سے منفریت بناتا ہے اس وقت یو ایس ائر فورس میں ایف ٹونٹی ٹو کی تعداد ایک سو چھاسی ہے اب اگر ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کی خصوصیات پر بات کی جائے تو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کی لمبائی اٹھارہ اشاریہ نو میٹر پنچائی پانچ اشاریہ زیرو آٹھ میٹر جبکہ ونگ سپین یعنی پروں کا پہلاو تیرہ اشاریہ چھپن میٹر ہے اسی طرح اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کا خالی وزن انیس ازار سات سو کلو گرامز ہے جبکہ لوڈیڈ ویڈ سینتیزار آٹھ سو پنجتر کلو گرامز ہے ایف ٹونٹی ٹو کی زیادہ سے زیادہ رفتار مارک ٹو پوائنٹ ٹو فائیو ہے جبکہ رین دو ہزار نو سو ساٹھ کلو میٹر ہے اس کے علاوہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر اپنے ساتھ میزائز، راکیٹز اور مختلف قسم کے ویپنز کیری اور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے